محفوظ صاحب پوچھتے ہیں اگر مردے کے لئے حد جمرہ صدقہ کرنا جائز ہے تو پھر اس کے لئے قرآن شریف پڑھ کر بخشنا کیوں جائز نہیں کیوں کہاں کی بات نہیں یہ چیزیں جو نا کیا فیدہ دیتی ہے چیز یہ نہیں اس میں ہماری اکر اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ورنہ کئی باتیں پھر اکڑی ہوں گی صرف دو باتیں سننا سے ثابت ہوتی ہیں دعا کرنا ہر وقت آپ دعا کرتے رہے ہیں اپنے گذرے لوگوں کے لئے اس کے لئے جو میں نے ابھی پڑھی بعد میں جو دعا کینسا کیلئی یہ آپ بچے سب یاد کریں اللہ متجاوزانا ابائنا امہاتنا اللہ لدیننا جمیعا من صلافا منو ومن غبرالا یاون اے اللہ ہمارے باپوں کو جو آدم تک ہماری ماں کو جو اللہ تک اور ہمارے جو اہل ایمان لوگ جو گزر گئے ہیں اور جو قیامت تک آنے والے سب کو بخشنا اور ان پر رہم کرنا بہت پیاری جو اللہ متجاوزانا امہاتنا آبائنا ومہاتنا وآہل دیننا جمیعا من صلافا منو ومن غبرالا یاون کوئی لکھ بھی لیا کرو صدقہ اور زعبت دو صحابت میں ہر کوئی چیز صحابت نہیں امام ابن کسی لکھتے ہیں اگر قرآن شیل کا پہنچنا کوئی ہوتا صحابت ہے تو صحابت کے لئے صدقے سے یہ آسان تھا صدقہ تو ان میں امیر لوگ بہت تھوڑے تھے مر صورت تو چھوٹی موٹی سب کوئی آتھی کوئی کوئی ایک مثالی ملچے کسی نے پڑھ کر بخشی ہو تفسیر میں جب انہوں نے لکھا نا ادیس علیہ الانسان اللہ وہاں لکھا ایک حوالہ بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے کبھی پڑھا شایی دیسل کے لئے اور صحابہ سب جنسل ہے اگر قرآن شایی دیکھوں کوئی اپنیف چھوٹی موٹی 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 موسیقی